موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرڈکشن پارٹ 3 چپٹر نمبر 2 کا انٹرڈکشن پارٹ 3 ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو انٹرڈکشن پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے جس طرح کہ دیکھا فرسٹ پرنسپل سے ہم ڈیریویٹیو کیس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں اور ڈیریویٹیو ہوتا کیا ہے اور کس لئے فائنڈ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا فائنڈ کرنے کا اب ہم انٹرڈکشن پارٹ 3 میں آتے ہیں کچھ ہم تھیورم سٹیڈی کریں گے کہ ہم ڈیریکٹری جو ہے ویڈاؤٹ فرسٹ پرنسپل فرسٹ پرنسپل کو یوز کرنے کے بغیر ہم تھیورمز یوز کر کے کس طرح سے ڈیریویٹیو فائنڈ کرتے ہیں کسی بھی فنکشن کا تو سب سے پہلے تو f of x is equal to 2 ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک فنکشن لیا جسے کانسٹنٹ فنکشن کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ویریبل نہیں ہے بلکہ یہ کانسٹنٹ فنکشن ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے let y is equal to 2 صحیح ہے یہ بھی ایک فنکشن ہے جو کہ کانسٹنٹ فنکشن ہے تو کانسٹنٹ کی ویلی کیا ہے 2 ہے اچھا اب اس کو ہم تھوڑا گرافیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گرافیکلی کیس طرح سے ہم اس کو ڈراؤ کریں گے تو اس کو میں ڈراؤ کرتا ہوں یہ ہو جائے گا ہمارا y axis اور یہ ہو جائے گا x axis تو اب یہ کہاں پر لائے کرے گا یہ اگر 1 ہے یہ 2 ہے یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ minus 1 یہ minus 2 یہ بھی minus 1 اور minus 2 صحیح ہے تو یہاں پر دیکھیں y is equal to کیا ہے 2 مطلب کہ y کی value یہاں پر 2 ہے صحیح ہے یہاں پر بھی 2 ہے یہاں پر بھی 2 ہے یہاں پر بھی 2 ہے y کی یہ ساری values 2 ہیں صحیح ہے تو ان سب کو میں join کر دیتا ہوں تو یہ ایک horizontal straight line بن جاتی ہے صحیح ہے تو یہ دیکھیں y is equal to 2 اس function کو میں نے draw کر لیا ٹھیک ہے x y plane میں تو یہ ایک horizontal straight line بنی y is equal to 2 کی اچھا اب دیکھیں ہم نے introduction part 1 میں ہم نے کیا کہا تھا کہ slope ہم کس لئے find کرتے ہیں slope ہم find کرتے ہیں derivative ہم کس لئے find کرتے ہیں derivative ہم slope find کرنے کے لئے جو ہے نا کسی بھی function کی slope کسی بھی graph کی slope ٹھیک ہے کسی بھی curve کی slope یا کسی بھی line کی slope ہم find کرنے کے لئے ہم اس کا derivative find کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس slope آ جاتی ہے اچھا اب دیکھیں یہ ایک line ہے straight line ہے horizontal line ہے تو اب اس کی slope کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اس کی slope کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو slope ہم دیکھیں slope ہوتا ہے کہ rise over run ٹھیک ہے جس line یہ جس curve میں rise بھی ہو اور run بھی ہو rise مطلب کہ height بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہو ٹھیک ہے اور ساتھ میں forward movement بھی ہو تو یہ forward movement تو ہے لیکن اس میں rise نہیں ہے تو پھر اس کی slope کیا ہوگی zero ہوگی height zero ہے تو جو slope ہے وہ بھی اس کی zero ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم slope کیا کہیں گے slope is equal to zero slope is equal to zero تو آپ کوئی اور constant لے لیں y is equal to one لے لیں y is equal to one ٹھیک ہے یہ function لے لیں تو اس کا graph کیا بنے گا یہ straight line بنے گی صحیح ہے تو یہ بھی ایک horizontal straight line ہے تو اس کی slope بھی کیا ہے وہ zero ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی constant function ہوگا اس کی slope یا اس کا derivative is equal to zero ہوگا یہ first theorem بن گیا ٹھیک ہے اس کو ہم first theorem کہیں گے first theorem کہا ہے derivative of any constant function ٹھیک ہے مطلب constant کو ہم c سے denote کر دیتے ہیں تو derivative of c is equal to کیا ہوگا is equal to zero صحیح ہے c stands for constant c is equal to کیا ہے constant تو let f of x is equal to c let f of x is equal to c صحیح ہے تو یہ بن گیا ہمارے پاس پہلا theorem کہ کسی بھی constant function کا derivative is equal to کیا ہوگا zero ہوگا ٹھیک ہے وہ ہم نے graphically دیکھ لیا کیوں zero ہوگا اچھا اب ہم second theorem پہ آتے ہیں second theorem ہے کہ derivative of addition or subtraction of two functions مطلب کہ دو جو ہیں functions آپس میں sum ہو رہے ہوں ٹھیک ہے plus ہو رہے ہوں یا minus ہو رہے ہوں subtract ہو رہے ہوں آپس میں تو ان کا derivative ہم کس طرح سے find کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے theorem کیا ہے تو چلیں دو functions لے لیتے ہیں let phi of x لے لیتے ہیں یا پھر چلیں phi of x لے لیتے ہیں phi of x ایک function ہے is equal to sum of two functions ہے ٹھیک ہے f of x plus g x یہ دو functions کا sum ہے is equal to f x صحیح ہے تو اب اس کا ہم first principle سے derivative find کر دیکھتے ہیں تو وہ کیا آتا ہے تو وہی procedure first principle کا جو ہم introduction part one میں پڑھ چکے ہیں phi of x plus del x صحیح ہے تو یہ ہم نے increment کیا x plus del x variables میں increment کر رہے ہیں g of x plus del x بن جائے گا صحیح ہے تو اس کے بعد function minus کرتے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس function phi of x یہ ہمارے پاس given function تھا تو اس کو ہم separate کرنا ہے both sides پہ تو یہ بن کریں minus phi of x بن جائے گا یہ phi of x is equal to ہو جائے گا f of x plus del x plus g of x plus del x minus phi of x آج اس کے بعد next step کیا ہوتا left side کو ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے is equal to f of x plus del x plus g of x plus del x صحیح تو اب right side پہ جو ہم نے function کو subtract کیا اس function کی value کو put کرنا اس function کی value کی f x کی value is equal to f x plus g x صحیح ہے تو یہ ہم put کر دیتے f of x plus g of x یہ ہم نے put کر دیا اس کے بعد اس bracket کو open کر لیتے ہیں simplify کرنا ہوتا ہے step میں ٹھیک ہے phi x plus del x plus g of x plus del x minus f of x اور minus g of x مزید simplify کرتے ہیں simplify تو نہیں ہوگئی یہ rearrange ہم کر سکتے ہیں f والے functions کو کٹھے لکھ لیتے f of x plus del x minus f of x plus g of x plus del x minus g of x اچھا تو اب یہ ہمارے پر simplify ہونے کے بعد یہ function بنا phi of x plus del x minus phi of x اچھا اب اس کے بعد simplify کرنے کے بعد کیا کرتے ہوتے ہیں کہ del x سے both sides پر divide کرتے ہیں تو next step پہ آتے ہیں کہ del x divide کر دیتے ہیں both sides کو phi of x plus del x minus phi of x divided by del x is equal to f of x plus del x minus f of x plus g of x plus del x minus g of x x divided by del x یہ ہم نے both sides پہ del x سے divide کر دیا صحیح ہے اچھا اس کو left side اسی طرح سے نیچے آ جائے گی phi of x plus del x minus phi of x divided by del x is equal to اب یہ دیکھیں ہم اس کو سپریٹ کر سکتے صحیح ہے یہ terms اور یہ terms دونوں divide ہو رہی ہیں del x تو اس کو ہم separate کر کے لکھ سکتے کہ f x plus del x minus f x divided by del x آگے plus ہے یہ والا sign اس کے بعد یہ term divided by del x g of x plus del x minus g of x divided by del x سمپلی میں نے دونوں کو separate کر کر دیوائیڈ کر دیا del x سے اب مزید آگے چلتے ہیں اس step کے بعد divide کرنے کے بعد ہم next step کیا ہوتا ہے کہ limit apply کرتے ہیں both sides پہ limit del x approaches to zero limit del x approaches to zero phi of x plus del x minus phi of x divided by del x is equal to f x plus del x minus f x divided by del x پہ پہ بھی limit آجاگی del x approaches to zero اور پہ اس پہ بھی limit del x approaches to zero g of x plus del x minus g of x divided by del x اب دیکھیں یہ یہ term کس equal ہوگی ٹھیک ہے limit بھی apply دیا ڈال x approach 0 5 x plus del x minus phi divided by del x جس طرح سے پہلے ہم introduction part 1 میں دیکھ چکے ہیں یہاں پہ f x minus f x x مطلب derivative of f x d over dx of f x is equal to d over dx of f of x plus d over dx of g of x صحیح ہے تو مزید phi of x کس کے equal تھا phi of x ہم نے کس کو suppose کیا تھا f of x plus g of x کے equal ٹھیک ہے تو phi of x کی جگہ ہم اس کو put کر سکتے derivative of f of x plus g of x کے اور اس کو ہم لکھتے گے derivative of f of x plus derivative of g of x ہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ derivative of sum of two functions is equal to derivative of functions ٹھیک ہے الاجت الاجت سے separate functions کے derivative لے کے sum of derivative of two functions سکتے 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 دو functions add یا subtract ہو رہے ہیں یا پر plus یا minus ہو جو بھی ہے تو ہم ان کا derivative ہم نے find کرنا ہو تو ہم الاجت الاجت ان functions کا derivative find کر لیں گے اور پھر ان کو sum کر دیں گے یا پھر minus کر دیں گے جو بھی ہمیں کیون ہو ٹھیک ہے plus یا minus تو یہ ہمارے بس second theorem ہو گیا اب theorem number three پہ ساتھ تو پھر ہم اس کا derivative کس طرح سے find کر یں گے یہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں اس میں ہم constant کو باہر لے لیں گے ٹھیک ہے derivative اگر ہم find کر نہ ہو مطلب کہ اس طرح سے derivative of y with respect to x جو is equal to c constant کو derivative سے باہر لے لیں گے اور function کا derivative ہم find کر لیں گے صحیح تو اس کا بھی ایک چھوٹا سا proof دیکھ لیتے ہیں جہاں سے ہم proof کرتے ہیں اس کو let y is equal to c of f of x ہے تو دونوں سائٹس پہ اس طرح first principle سے ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ بنے گا y plus del x صحیح تو دونوں سائٹس پہ y کو منس کریں y plus del y minus y is equal to c of f of x plus del x minus y اب یہاں پر y کی value right side پہ put کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ left side پہ دو y ہیں ٹھیک ہے add ہو رہے ہیں اور آپ ان کے signs opposite c f of x plus del x minus y یہ جو right side پہ y ہے اس کی value put کریں گے جو کہ ہم نے اوپر suppose کی تھی y is equal c f x ہے c f x اب ان دونوں terms کو ہم نے simplify کرنا ٹھیک ہے تو ان میں سے constant c وہ common آرہ ہے تو ہم common لے لیتے کی جو ہمارے پاس اندر بچا وہ یہ ہے del y is equal to یہ ٹھیک ہے اب ہم اس سے next step کیا ہوتا ہے first principle کا کہ ہم del y سے دونوں sides کو divide کرتے ہیں ھیک del y over del x ہو جائے گا اور اس طرح سے right side پہ بھی divide کرتے f of x plus del x minus f of x divided by del x یہ ہم نے divide کر دیا اس کے بعد next step ہوتا ہے ہم limit apply کرتے ہیں دونوں sides limit del x approaches to zero del y over del x اس طرح سے right side پہ limit آج گ limit del x approaches to zero c f of x plus del x minus f of x divided by del x آج اب limit جس طرح ہم نے first chapter میں پڑھی ہے limit اس طرح سے right side پہ solve کریں اور یہاں پر left side پہ ہے limit del x approach to zero del y over del x equal ہوتا d y over dx کے تو c کو limit سے باہر لے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کے پر limit apply کریں گے تو یہ بن جے گا equal f x کے f پر آگیا تو یہاں سے اب دیکھیں y کو ہم نے کیا suppose کیا تھا y is equal to c f x ٹھیک ہے c multiply ہو رہا ہے f x ہے تو اس کو میں اس طرح سے لکھتا ہوں derivative of c f x صحیح ہے جو کہ equal آ چکا ہے c f prime of x کے ٹھیک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں derivative c derivative of f x صحیح ہے f m of x derivative of f x بھی کہ سکتے تو یہ بن گیا derivative of c f x is equal to c into derivative of x مطلب کہ وہ ہم نے theorem جو ہے proof کر لیا third theorem کہ اگر کوئی function کے ساتھ constant multiply ہو رہا ہو تو ہم اس constant کو باہر لے لیں گے اس derivative سے اور function کا derivative لے کر c کو multiply کر دیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا third theorem بن گیا اور باقی جو theorem ہیں وہ ہم next lecture میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اب اس lecture میں ہم نے introduction part three میں تین theorem پڑھیں